شیخ الحدیث استاذ العلماء فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک کالج کا سٹوڈنٹ رہا تھا اور اس سٹوڈنٹ کا چہرہ اتنا خوبصورت اور باکھمال ہوتا کہ آخر ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا کہی بھی آپ کا چہرہ تو چودوی کی چاند کی طرح چمک رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ مولانا صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خواب میں آ کر مجھ سے گلے ملتے ہیں میرے مرشد نے کہا کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کے چہرے میں چودوی کی چاند کی طرح چمک کیوں ہے تو اس نے کہا کہ روزانہ خواب میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مجھ سے گلے ملتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آپ کو روزانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے گلے ملتے ہیں تو اس نے کہا ہاں اور وہ نوجوان جب مدرسے میں آتا تو وہ کہتا کہ مجھے یہ محول جنتی لگتا ہے مسجد اور مدرسے کا محول مجھے جنتی لگتا ہے باہر جاتا ہوں تو میری روح کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جب میں مسجد اور مدرسے کے اندر آتا ہوں تو میری روح کو سکون ملتا ہے تو میری افتاد محترم فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کو لے کر اپنے استاد مفتی آزم پاکستان مفتی محمد ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر گیا اور میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا تو میرے استاد محترم کہتے ہیں جب مفتی صاحب نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہا کہ میرے کان میں کہا کہ بھئی اس نوجوان کی زندگی یا ایک دن کی ہے یا دو دن کی بارحال ہم رخصت ہوئے تو بعد میں میں نے اس سے پوچھا کہ استاد محترم آپ نے یہ بات کیوں کہی تو کہتا ہے مفتی صاحب نے فرمایا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس شخص کا عشق آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اس عشق کیلئے ضروری ہے اور ملاقات کیلئے موت ضروری ہے تو ملنا ہے حضور سے سو موت تو آنی ہے اور ظاہر تھی بات ہے اس کا عشق عشق اس درجے کا ہے کہ یہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بغیر رہنی سکتا تو میرے اتاد محترم فرمانے لگے کہ دو دن بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں دفن ہوا چودہ دن بعد وہ نوجوان مجھے خواب میں آیا توجہ سے سنیں چودہ دن بعد خواب میں آیا کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے نوجوان اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو کہنے اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بہترین معاملہ فرمایا حسن اور خوبصورتی کا معاملہ فرمایا مجھ سے لیکن چودہ دن تک ایک گناہ کی وجہ سے میری پکڑ رہی وہ عشق رسول کیا کہتا ہے کہ چودہ دن تک گناہ کی وجہ سے میری پکڑ رہی تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کون سا وہ گناہ تھا جو آپ سے ہوتا اور آپ کی بھی پکڑ رہی تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوان فرمانے لگا کہ چھوٹے پشاب کی جو چھینٹے ہوتے ہیں چھینٹے ان چھینٹوں کی وجہ سے میں چودہ دن تک حساب کتاب کی پکڑ میں رہا چودہ دن بعد مجھے اس حساب کتاب سے میری جان جھوٹی اب ہم کتنی بھی احتیاط ہی کرتے ہیں جو لوگ پشاب کرتے ہیں جتنی جلدی پشاب کیا اور گھڑ کے آئے تو پشاب کے کترے وہ رانوں بھی بھی لگتے ہیں جسم پہ بھی لگتے ہیں کتنی بھی احتیاط ہی ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ جو لوگ پشاب کرنے کے بعد احتیاط نہیں کرتے تو یہ لوگ عذابِ قبر کا نشانہ بنیں گے تو آپ لوگ کپڑے آپ کے خراب بھی ہیں تو آپ نے اوضو اچھی طرح سکانا ہے تو اس لئے اگر اس سے پہلے آپ اس قناع میں مبتلا ہیں تو اس کے بعد احتیاط کریں کہ آپ نے اس قناع سے بچنا ہے آپ کے کپڑے خراب ہوں لیکن آپ نے اوضو اچھی طریقے سے سکانا ہے چھوٹے پشاب کے چینٹوں سے احتیاط رکھنی ہے تاکہ عذابِ قبر کے عذاب قبر کے عذاب سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں جب اتنا بڑا اللہ کا ولی حضور کا عاشق وہ پھس سکتا ہے اس مسئلے میں تو ہم تو بہت گناہدار ہیں تو اللہ رب العزت ہم سب کو آقای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں